راستے کھل گئے ہیں منزل کھو گئی ہے یہ وہ ٹویٹ ہے جو متیولہ جان صاحب نے آخری ٹویٹ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ کیا اور اس کے بعد کل رات گیارہ بجے انہیں پیمس ہاؤسپیٹل کی پارکنگ سے بقاعدہ طور پہ اغواہ کیا گیا اور یہ ان کے ایکس اکاؤنٹ سے ان کے بیٹے نے بقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا کہ میرے والد صاحب کو پیمس ہاؤسپیٹل کی پارکنگ سے اغواہ کیا گیا ہے چند نامعلوم ڈالے آئے ان کو وہاں سے اغواہ کیا ان کے ساتھ ساکیب بشیر صاحب جو سینئر صاحبی ہیں وہ بھی موجود تھے اور کچھ فاصلے پہ جا کے ساکیب بشیر صاحب کو یہ کہہ کے اتار دیا کہ ہمیں متیولہ جان کی ضرورت ہے اس کے بعد اغواہ کر کے لے کے ان کے بیٹے نے ایک جذباتی پیغام رکارڈ کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں بتا کر تو جائیں کہاں لے کر جا رہے ہیں کس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں ان کو سکیوٹی پرپس کیلئے لے کے جا رہے ہیں یا ان کے خلاف کوئی شکایت ہے کوئی مقدم ہے ہمیں یہ تک نہیں پتا کون لے کے جا رہا ہے اور یہ متیولہ جان صاحب کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا پچھلے دور حکومت میں جب پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار تھی تب بھی متیولہ جان صاحب کو اسی انداز میں نامعلوم افراد نے بقاعدہ طور پر اغواہ کیا تھا اور ایک بار پھر اسی طرح کی اپیسوڈ ہوئی ہے بقاعدہ طور پر اغواہ کیا گیا اور اس کے بعد ایک مقدمہ ان پر درج کیا گیا اور وہ مقدمہ اتنا بھونڈا ہے کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہاں کی کہانی نہیں دیکھی تو آپ جا کے وہ ایف آئی آر کا مطن پڑھیں جو ایف آئی آر متیولہ جان کے اوپر دی گئی ہے آپ یہ ایف آئی آر کا مطن سنیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ کوئی سپر فلم کا سپر ہیرو اسلامباد کی سرکوں پر موجود تھا اور وہاں پر وہ ریاستی اداروں کی طرف سے مامور جو سٹیوٹی پہ کھڑے اہلکار تھے ان کے ساتھ لڑ رہا تھا ان کی گنس چینڈ رہا تھا اس کے بعد ان کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا اس ایف آئی آر کا مط پاکستان آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن آپ کو اس سے پہلی یہ بتاتے ہیں کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ مطیولہ جان صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور جب آئی صبح وہ عدالت انہیں پیش کیا گیا اور وہاں پہ جب میڈیا کے سامنے ان کا انٹریکشن ہوا تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میں پیمز ہسپیٹل میں ڈیٹ باڈیز پر کام کر رہا تھا آپ کو پتہ حالیہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا جو لانگ مار اچھا اس پہ جس انداز میں جو معاملت ہوئے وہ مجھ سمیت پورا پاکستان جانتا ہے پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتا ہے کہ ان کی بڑی تعداد میں شادت ہوئی جبکہ سسٹرم کہتا ہے کوئی ایک شخص بھی یہاں نہیں مڑا تو اس پہ جو سینئر صحافی ہیں جو تحقیقاتی نویت کی صافت کرتے ہیں وہ اس انداز میں سٹوری نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا واقعہ تن کچھ ڈیٹس کچھ کیریویلٹیز ہوئی ہیں اگر ہوئی ہیں تو باڈیز کان گئی اسی سلسلے میں متی اللہ جان صاحب جو ہے ایک سٹوری پر کام کر رہے تھے اور ان پر ریاست کا جو غصہ تھا وہ اس وقت جو ہے اپنی انتہا پر تھا جب ایک افسوسناک واقعہ ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں کچھ جو جوان ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی شہادت کے فوری بات ایک شخص کا انٹرویو متی اللہ جان صاحب اپنی یوٹیوب چینل پر کرتے ہیں اس شخص کا کوئی پیارا اس افسوسناک حادثے میں جو ہے شہید ہوا تھا اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تم اینی ش شہید ہو مجھے بتاؤ کہ اس واقعے میں کیا ہوا کونسی گاری تھی کس نے ان جوانوں کو کچلا یہ حادثہ کس انداز میں پیش آیا تو بدکسمتی سے اس شخص نے وہ موقف انڈورس کیا جو پاکستان تحریکین صاحب بتا رہی تھی جو ریاست بتا رہی تھی اس کو اس نے کروس کر دیا کہ میرے سامنے ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد مجھ سمیت پورے پاکستان کو پتا تھا کہ کوئی بھی صحافی جب اس طرح کی خبر دیتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا اور وہ دیکھیں وہی ہوا کہ 28 طریق کو انہیں ب ہونڈی عرکت کی گئی جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس کا میں تھوڑا سمطن آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں یہ آسیف علی صاحب ہیں سب انسپیکٹر ہیں ان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور یہ اپنی فلم کا جو ہے آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ای نائن مارگلہ روڈ پر ناکہ لگایا گیا ہے اب یہ دیکھیں آپننگ ہو رہی ہے یہ آپننگ شورٹ ہے اس میں بتاتے ہیں کہ وقاس مغل اور مدسر آسیف علی صاحب کے ہمراہ وہاں پہ ناک کی ٹیوٹا یارس آتی ہے جس کا نمبر اے ایچ ایکس ون نائن زیرو ہے اور وہ آتے ساتھ جو وہاں پہ بیریئر لگا تھا اس کو آگے ٹکر مارتی ہے اور بیریئر یوں کر کے اڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان ناکے پہ موجود جو اہل کار تھے ان کو مارنے کے قرد سے ان کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ بات کی جاری مطیولہ جان صاحب کی آپ نے پوری کہانی سنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مطیولہ جان جس کو آپ نے اکثر مائک پ دیکھا ہے اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ آیا اس نے گاڑی سے پہلے بیریئر اڑایا پھر اس کے بعد ان تمام احباب کو مارنے کے گھر سے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور یہ وہ کر رہا ہے جو اس ملک میں جو تحقیقاتی صحافت کہلیں یا جو کوٹ بیٹ کے حوالے سے جو یہاں پہ پی ایچ ڈی ڈگری کے حامل شخص ہے اور اس کا شمار ان چند صحافیوں میں ہوتا ہے جنہیں انٹرنیشنلی بھی بڑا کریڈبل سمجھا جاتا ہے جو سارا دن قانونی معاملات کو دیکھتا ہے وہ ناکے پہ کھڑے ایک اہل کار کو کچلنے کے گھر سے اس کے اوپر گاڑی چڑھاتا ہے اس دوران مدسر وہاں پہ زخمی ہو جتا ہے اور پھر یہ صاحب گاڑی سے نکلتے ہیں اور وہاں پہ بقاعدہ طور پہ مولا جٹ کے انداز میں مطلب کہ مولا جٹ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے میں کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا میں ایک کردار کی بات کر رہا ہوں کہ اس انداز میں وہ نکلتا ہے اور وہاں پہ مدسر جو زخمی آلت میں وہا ہاں پہ گاری کے نیچے پڑا اس سے سیمی مشین گن چھینتا ہے جو اس کی سرکاری ویپن اس کو سرکار نے دیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر سیدھا گاڑ لیتا ہے کہ بھائی جی سدھے ہو جو پر لو جو کچھ تسی پڑھنا ہے تھے اپنی آخری خواہی دست جو اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی مطی اللہ جان کو ایک ویلن کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور ساتھ یہ دیکھنا کہ سلجا وہاں بچا بنجے گا اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے فوری طور پر ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون شخص ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ مطی اللہ یہ کون ہے ہم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس کو تحمل دلوایا اور اس کے بعد اس سے وہ سیمی مشین گن واپس لی اور پھر یہ اچھا بچہ بن گیا پھر اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام مطی اللہ جان ہے پھر ان سے ان کے والد کا نام پوچھا پھر انہوں نے محسوس کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ حالت نشہ میں ہیں تو انہوں نے کہا جی جی میں حالت نشہ میں ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کی گاڑی کی سرچ کر لیں جی جی آپ میری گاری کی سرچ کر لیں ایک شخص جو ایک منٹ پہلے تک تمام اہلکاروں کو مارنے کے گرسے ان کے اوپر گاڑی چڑھا چکا ہے اور پھر ان سے مشین گن چھیننے کے بعد ان کے اوپر سیدھی کر چکا ہے کہ بھائی جی پڑھ لو کلمے کلمے سدھے ہو جو اور ساتھ ہی وہ بتا رہا ہے کہ میرا نام مطی اللہ جان ہے میرے والد کا یہ نام ہے یہ گن آپ اپنی واپس پکڑیں میں حالت نشہ میں ہوں اور میری گاری کے اندر جو ہے مزید بھی نشہ پ انہیں ایک بیگ ملتا ہے جس کے اندر وائٹ رنگ کا مادہ تھا جو انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ آئیس سے بڑا وایک بیگ تھا جس کو وہاں پہ ایک الیکٹرک کنڈے پہ تولا جاتا ہے تو وہ دو سو چھالیس گرام جو ہے آئیس بنتی ہے اس میں سے ایک گرام نکالی جاتی ہے اس کی ٹیسٹ اور تحقیقات کرنے کے گھر سے پھر اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے انہیں جا کے جو ہے ان کو تحویل میں لیا جاتا اور جا کے مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بند کر دیا ج جاتا اور اس کے بعد صوبائی نے جب کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ جانتے کہ مجھے پہلے بھی اسی انداز میں اغوا کیا گیا تھا اور ایک بار پھر اسی انداز میں اغوا کیا گیا اور میں اس ٹوری پہ کام کر رہا تھا جس پہ ریاست نے کام کرنے سے منع کیا تھا حامید میر صاحب جنہوں نے اس پورے احتجاج کو گراؤنڈ پہ جا کے کور کیا انہوں نے کل جب وائس آب امریکہ کو انٹریویو دیا تو انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے وہاں پہ حالات و واقعات دیک اور انہوں نے اپنے ٹی وی چینل سمیت تمام ٹی وی چینل جتنے بھی میڈیا چینل ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ انہیں وہاں کہا گیا کہ اب کوئی کوریج نہیں کرنی یہاں سے بیلڈنگیں خالی کریں اور وہ بتا رہے تھے کہ میڈیا ریپورٹ ہی نہیں کر رہا تھا وہ چیزیں جو وہاں پہ معاملات ہو رہے تھے یہ تو تمام تر جو خبریں لوگوں تک پہنچی یہ سوشل میڈیا کے ثروف پہنچ رہی تھی اب آپ سوچیں کہ جب اتنا جو ہے وہ سسٹم کو کنٹرول کرنے ہی کوش اس دوران اگر مطی اللہ جان جا کے یہ بتائے گا کہ یہ حادثہ تھا یہ سازش تھی یا یہ کچھ سانیہ تھا یہ واقعہ تھا یہ کس انداز میں پیش ہوا اور جو ریاستی جو موقف ہے اس سے اگر وہ ٹکرائے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ مطی اللہ جو ہے کچھ نہ کچھ تو برداشت کرے گا مطی اللہ صاحب پاکستان طریقہ صاحب کی گورنمنٹ تھی تب اس ٹیم کی گورنمنٹ کے اوپر صحیح تنقیدی نشتر برسایا کرتے تھے اور ان سے جب برداشت نہیں ہوا تو اس انداز میں انہوں نے اغواہ کیا اور جو اس وقت گورنمنٹ ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور کے بھی تمام ریکارڈ تورتے ہوئے جو اسی انداز میں بدبختی کر رہی ہے یہ صرف مطی اللہ جان صاحب کے حوالے سے بات نہیں ہے آپ شاکر امان صاحب کو دیکھ لیں ایک ڈیڑھ ماہ پہلے انہیں اسی انداز میں پہلے بتایا جا رہا تھا کہ انہیں شاید کسی انہیں آفر کیا گیا پھر اس کے بعد انہیں ڈیجیٹل پر شروع کر دیا گیا تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ اغواہ ہو گئے ہیں ان کے خلاف کوئی مقدم ہے انہیں کوئی گرفتار کر کے لے گیا ہے وہ ہیں کا ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل پا رہا تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو ستر سال سے بدل نہیں سکے مطی اللہ جان صاحب کے بیٹے ابھی کچھ دیر پہلے میں ان کا دیکھ رہا تھا مطی اللہ جان صاحب کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ کی ہے اور اس میں وہ ترپ رہے ہیں وہ تمام ف اور خدا کا واسطہ یہ ستر سال سے جو آپ نے ایک سکرپٹ رکھا بھا ہے کوئی پیسے دیکھے کوئی سکرپٹ کوئی آرٹس چینج کر لیں جو آپ کو وہ لکھے دے رہا ہے کوئی آپ کا جو رائٹر ہے کہ اسی انداز میں آپ ہر بار گرفتار کریں گے جو روایتی پولیس والے ہیں ان کا رویہ جب ہم جا کے دیکھنے میں ایک اور ہے وہ ایک کوئی پولیس آفیسر تو لگی نہیں رہا وہ لگ رہا ہے کسی محلے کا چھڑا بدماش ہے وہ یہ کر کے بات کرے گا اور جب اس نے کسی گھر میں گھ اس نے اس کے پاس نہ وارنٹ ہوں گے وہ دواریں تو اور دے گا وہ گھر کی بچیوں کو اٹھا کے لے جے گا ایونکہ جہید اٹھا کے لے جیں گے لیکن جب اس طرح کا مقدمہ کسی پہ درج کروانا ہے تو اس وقت ایسے لے گا کہ جو پولیس والے ہیں وہ کچھ چھینی کلاس کا بچہ اور بڑا ممی ریڈی بچہ ہے کہ مطی اللہ جان وہاں پہ آیا اساتھ اس کو جو ہے وہاں پہ چھیڑتا رہا حراسہ کیا پھر گن سیدھی کر لی اور پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہیں اس کو میں پہ اللہ جان کی تصویریں شیئر کر کے یہ نون لی والے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے کیونکہ یہ اس وقت بھی اس انداز میں اپنا جو ہے ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا کہ جس انداز میں شاید کوئی بھی صحافی پاکستان تحریکی کے حساب کے کسی بھی وزیر میں شیخ سے سوال کرنے کی جرت نہیں کر پاتا تھا اور اب جب اس نے یہی کام مجودہ جو سیٹ اپ ہے حکومت کے اہل کا جو وہ وزیرہ ہے ان سے کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ہم پہ بھی تنقید کر رہا ہے ان کا ب بھی خبر ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ جائے وقوع پر جائے اور جو وہاں پہ دیکھیں وہ لوگ کو بتائیں یہ ان کا مسئلہ ہے اور اسی مسئلہ کے باعث ان کو لے جایا گیا ہے ان کا علاج کرنے کے لیے لیکن جتنا مطی اللہ صاحب جو ہے ہمارے لیے اس ساتھ کا درجہ رکھتے ہیں مجھے تکلیف ہے میں میری آج تک ان سے بقاعدہ کو ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن بطور ایک شاگرد کیونکہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ یار آپ ایک شخص کو صرف اس لیے اٹھا کے لے گئے کہ وہ سچ بول رہے ہیں بہرحال آپ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں حامل بیر صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر قتل گئے جو ہے مقدمے درجہ ہو گئے تھے تو اس طرح تو پھر ہوتا ہے اس طرح کاموں میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی فرد واحد کے لیے خراب نہیں ہے اب ہر طرح کا شخص کاروبار ہی پرشان ہے کاروبار باندھا ہے ایک عام شہر ہی پرشان ہے اس کا نیٹ نہیں آرہا صحافیوں کے ساتھ تو پھر آپ کو پتا ہے ستر سال سے ہو رہا ہے اور آج تیرے صحافی تو کل میرے صحافی آج جو یہ صحافی بہت سے بیٹھ کے ایک عجیب و غریب سی سمائل چہرے پر رکھ کے جو بڑے ایسے عجیب و غریب قانیاں سنا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہے ان کی یہ بھی لائن سیدھی ہے جن کی کل لائن سیدھی تھی نا آج وہ الٹے لٹکے میں ہیں تو آپ تیاری کر لیں جس طرح آپ کو الٹا لٹکانا ہے انہوں نے آج جو آپ کی عجیب و غریب سی حس ایسی ہے نا کیا بتائیں گے آپ اپنے بچوں کو کہ ہم وہ صحافی تھے جنہوں نے کبھی کوئی جو ہے نا حکمران کے خلاف کو خبر نہیں دی ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ یہ ہونے والا خدا کا خوف کریں یہ عبادت ہے جس کو آپ پتہ نہیں کس غرض کے لئے استعمال کر رہے ہیں بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور جو اس کی ایف آئی آر تھی وہ اس سے بھی زیادہ مزخہ کے ایس تھی اور انہوں نے مطیولہ جان صاحب کے لئے کچھ کیا یا نہیں کیا انہوں نے بقاعدہ طور پر اپن رائے سے ہمیں اگاہ کیجئے گا تب تک لے پرمیز بان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ